موسیقی موسیقی سرکاری ملازمین کو بھی گھر چلانا ہوتا ہے ایسا ممکن نہیں کہ اس قدر مہنگائی میں تنخواہیں نہ بڑھائی جائیں وزیر خزانہ مفتح اسمائی نے سرکاری ملازمین کے تنخواہیں اور پینچن بڑھانے کا اندیا دے دیا تنخواہوں میں کتنا اضافہ ہوگا یہ اعلان آج ہوگا موسیقی بیروزگاری مہنگائی اور غربت بڑھ گئی کرنٹ اکاؤنٹ خسارے اور کرزوں میں اضافہ تجارت خسارہ پنتاریس ارب ڈالر کو چھو گیا بچہ سمایہ کاری گندم اور کپاس کی پیداوار بھی کم نہیں وزیر خزانہ نے روہ مالی سال کا اقتصادی جائزہ پیش کر دیا جی ڈی پی سنہ زراد اور خدمات کے ٹاگٹ حاصل ہونے کے باوجود پنتالیس لاکھ دس ہزار لوگ بیروزگار ہوئے لوگوں کو اب پتہ چلے گا کہ مہنگائی ہوتی کیا ہے عمران خان کا اقتصادی سروے پر ادعمل بولے ہم نے تو آئی ایم ایف کے دباؤ کا سامنا کیا تیل کی قیمت اور بجلی کی قیمت پر سی یونٹ دس روپے کم نہیں کر دی یہ حکمران کبھی آئی ایم ایف کا دباؤ نہیں رہ سکتے نئے بھی لائیں گے تو لوگوں کو مہنگائی کا اندازہ ہوگا بیس کلواتے کا تھیلہ چار سو روپے مہنگا کر دیا خزانہ کیسے خالی ہوا پی ٹی آئی نے اپنے دور میں امیروں کو پانچ ہزار ایک سو ترانوے عرب کا فائدہ پہنچایا روامانی سال مختلف سنتوں اور سیکٹرز کو ایک ہزار سات سو ستاوون عرب کی ریکارڈ چھوٹ دی گئی سیرز ٹیکس پر پچھلے سال سے پچھتر فیصد زیادہ چھوٹ دی گئی پی ٹی آئی نے عوام ہی نہیں آئی ایم ایف کے وعدے بھی وفا نہ کی بنی گالا منی گالا بنا ہوا تھا ٹیکس پیرس کا سارا پیسہ وہیں گیا مرم نواز کے امران خان پر وعد کہتی ہے امران خان کو حکومت جانے کا چار ماہ پہلے پتہ چل گیا تھا پھر بھی سازش کا ڈراما رچایا شیخ رشید کے بیان پر آنکھیں کھل جانے چاہیے تنقیت اس پر ہونی چاہیے جو تباہی لائیا ان کے پارٹی کے بڑے لیڈر کہہ رہے ہیں کہ یہ پاگل آدمی ہیں آمیر لیاقت حسین کی گھر میں پورا سرار موت اہل خانہ کا پوسٹ مانڈم کی اجازت دینے سے انکار پولیس کے مطابق پوسٹ مانڈم ریپورٹ کے بعد ہی موت کے وجہ سامنے آئے گی ایس ایس پی ایسٹ کا گھر کا معینہ فرانزک عملے اور دیگر تحقیقاتی حکام نے شواہی جمع کیے آمیر لیاقت کے ساتھ ان کے دو ملازم لکھتے تھے سادر نے قوانین کے برس پر دستخط نہ کیے حکومت نے بل پارلیمنٹ کے مشترکہ جلاس سے منظور کرا لیے الیکشن اور نیب ترمیمی بل دوہزار بائیس قصدر رائے سے منظور صدر عارف علوی نے اعتراضات لگا کر بل واپس کر دیئے تھے دہریک انصاف کے سینیٹرز کا جلاس کا بائی کار پی ٹی آئی کے مصطافی خواتین ارکان احتجاج کے لیے پارلیمنٹ ہاؤس پہنچ گئیں آلیہ حمزہ پارلیمنٹ کے دروازے کے اوپر جڑ دیں پولیس اور انتظامیہ پی ٹی آئی ارکان کی آمد سے بے خبر رہی پارلیمنٹ لوجس سے خواتین ارکان پیدر پارلیمنٹ ہاؤس پہنچ گئے احتجاج کرنا ہے تو ہانڈیاں اٹھا کر بنی گالا جائیں وزیر اطلاق مری مورنگ زیب کا مشورہ کہتی ہے سیفوں کے لیے نہ آنے والی خواتین نے پارلیمنٹ پر دھاوا بولا پارلیمنٹ پر حملے کے بجائے اپنے سیفوں کے تصدیق کرائیں قانون کو ہاتھ میں لینے والا قانون کے دائرے میں آئے گا پاکستان اور ویسٹ انڈیز آج دوسرے ون ڈے میں آمنے سامنے ہوں گے قومی ٹیم کو تین میچز کی سیریس میں ایک سفر کی برطری حاصل بابر الیون نے پہلے ون ڈے میں مہمان ٹیم کو پانچ ویکٹوں سے شکست دی تھی موسیقی